جی تو ویلکم بیک کونسٹوٹیشن آف پاکستان میں ہمارا نیکس ٹوپک ہے پرنسپل لاؤف پالیسی اور یہ ہی ہمارا آج کا آخری ٹوپک ہے ٹھیک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل 39 سلے کے آرٹیکل 40 تار ٹھیک ہے اسے ہم اُٹو میں کہتے ہیں ریاست سازی کے قصور ٹھیک ہے اسے ہم اُٹو میں کیا کہتے ہیں ریاست سازی کے قصور اس سے پہلے جو ٹوپک ہم نے پڑا تھا تو تھا فنڈیمنٹل رائٹس کا ٹھیک ہے جس میں ہم نے آرٹیکل آرٹ سے دیکھے 28 تار کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے یہ ساری جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں یہ سمجھایا ہے ہمیں کی گے پھر آپ لوگوں نے اس کو یہ جو بریک ملا تھا آپ کو اس میں آپ نے کوئی ریوائیس بھی کی ہیں بوک میں یہ ساری رائٹس پڑھیں گی ہیں بوک میں ہے قال یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں پھر آپ کو سمجھ آگئی ہوئی ٹھیک ہے یہ جو فنڈیمنٹل رائٹس ہوتے ہیں آپ لوگ ایک بات یاد رکی کہ یہ سٹیزنس کے لیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پمولک کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہ جو پرنسپلز آف پولیسی ہیں یہ گورنمنٹ کیلئے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آثارٹیس کیلئے ہوتی ہیں اورکنٹس کیلئے ہوتی ہیں بوڈیس کیلئے ہوتی ہیں ہماری لیے نہیں ہے ہمارے لیے فنڈم papولیسی ہیں ریاست سازی کے قصول ایک دو اگزیمپل لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ آ سکے کہ ان قصولوں کے یہاں ضرورت کیوں ہیں پرنسپل کیوں ضروری ہیں کسی ریاست کے لیے دیکھیں کوئی بھی انسان جو اپنی زندگی گزارتا ہے تو کچھ قصولوں پر گزارتا ہے کچھ پرنسپل پر گزارتا ہے کچھ گائیڈ لائنز پر گزارتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کوشش کر دیں کہ ہم اپنی زندگیہ اسلامی پرنسپل پر گزاریں ٹھیک ہے اسی طرح ہے اگر آپ لیں تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی مارکیٹ سے آپ کوئی مشین لیتے ہیں کوئی الیکٹرانک ڈیوائس لیتے ہیں تو وہ آپ ایسے اندھی واضح نہیں نہ چلاتے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک انسٹرکشن بک دی جاتی ہے یہ نتابچہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں اس کے مطلب گائیڈ نائز دی بھی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ لیں گا اس الیکٹرانک ڈیوائس کو یوز کرنا ہے یا مشین کو چلانا ہے تو آپ نے کنگ کی چیزوں کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے موبائل بیسٹ اگزیمپل ہیں ٹھیک ہے یہ جو ابھی آپ نے لکھا ہے موبائل بیسٹ اگزیمپل ہیں آپ کو جو ہے وہ منزب اس کی انسٹرکشن بکیر دی جاتی ہیں یا واشنگ مشین ہوتی ہیں ریفریجریٹر بکیرہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ آپ کو بک دیا جاتا ہے کہ آپ نے ان ان اصولوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیوں دیا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں جب آپ کو اصولوں کو فرنو نہیں کریں گے نا تو وہ ال ایلیٹرونک ڈیوائز خراب ہو جائے گی اگر آپ ان گائی لائنس کو فالو نہیں کریں گے وہ موشین ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرے گی وہ خراب ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ نے ملک چلانا ہے ریاست چلانا ہے اس کے انتظامات کو صحیح طریقے سے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو کچھ پرنسپل کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان پرنسپل کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ریاست ہیں یہ صحیح طریقے سے فانکشن کرتی ہیں اگر آپ نے وہ فالو نہیں کرتے تو پھ کو خراب ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمارے ملک میں ہیں کیوں کیونکہ ہم نہ تو پرنسپلز اور پولوزی کو فالو کرتے ہیں نہ ہی کسی اور پولوزی کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے اس کو تو چھوڑیں ہم دسکس کرتے ہیں تھیوری کو ٹھیک ہے ریاست سازی کی حصول تو اب پاکستان کو کن حصولوں پر چلایا جائے گا وہ کون سے پرنسپلز ہیں گائیڈ لائنز ہیں جو کہ پاکستان کو چلانے میں ہماری لئے ضروری ہیں ہماری مدد کر سکتی ہیں پروپر ایڈمنیسٹریشن کی لئی ہے یہ وہ اصول جو ہیں وہ آج ہم پڑھنے جا رہی ہیں ٹھیک ہے یہ چونکہ یہ لاؤگیٹ کے پورس کا حصہ ہے بہت سے دوری ہیں اکثر ایک تو ایم سیکیوز سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت چھوٹا سای پورشن ہے ایک پیج میں یہ سارے آرٹیکلز آ جاتے ہیں تو یہ آپ نے بہت دیان سے سمجھ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو پرنسپلز اور پورسی ہیں یہ سٹارٹ ہوتے ہیں آرٹیکل 29 سے آرٹیکل 29 یہ کہتا ہے کہ اس پوری چپ بہت چپٹر ہے گے بیسکی یہ چپٹر ٹو ہے ڈھیک ہے یہ کونسا چپٹر ہے چپٹر ٹو اف فارٹو ٹھیک ہے ہونسٹسٹو سوٹ کے ساتھ ڈید کرتا ہے س آپ کی رہے ہو تو چپٹر آرٹیکل چپٹر ٹو پرنسپلز کے ساتھ ڈید کرتا ہے جو چپٹر중에 سٹارٹ کرستے ہو 작ی اور چپٹر ہونڈ ڈیسٹرہ ریٹس کے ساتھ لیو ہم پنسپلز کے ساتھ ڈید کرتا ہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو principles of policy ہیں ان کی جہاں تک observance کی بات ہیں ٹھیک ہے جہاں تک ان پر عمل درامت کرنی کی بات ہیں ٹھیک ہے تو یہ depend کرتا ہے کس چیز پر resources پر ٹھیک ہے کہ ایک authority کے پاس ایک organ کے پاس یا ایک بندے کے پاس کتنی resources ہیں اگر اس کے پاس اتنی resources ہیں کہ وہ principles of policy پر عمل درامت کر سکے یا کروا سکے تو اس کو کرنا چاہیے لیکن اگر resources نہیں ہیں تو پھر بیٹ چلے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے یہ article فردر کہتا ہے کہ ہر سال president جو ہیں وہ federation کے حوالے سے ٹھیک ہے وفاق کے حوالے سے اور جو governor ہیں وہ اپنی صوبی کے حوالے سے ٹھیک ہے اپنی صوبی کے حوالے سے کیا کریں گے جی ایک animal report پیش کریں گے صدر parliament میں اس کو پیش کریں گے اور جو governor ہیں وہ اس کو صوبائی اسمبلی میں پیش کریں گے کہ اس سال انہوں نے principles of policy پر کتنا عمل درامت کیا ہے ٹھیک ہے صدر پاکستان جو ہیں وہ ایک report parliament میں پیش کریں گے نہیں جی اس سال پاکستان میں principles of policy پر اتنا عمل درامت ہوا ہے یہ اپنے قوانی بلائیں گے یہ actions لے گئے ہیں اسی طرح جو governor صاحب ہیں وہ چونکہ ان کی جو restriction جو ہے وہ ایک particular province ہوتی ہیں ٹھیک ہے KPD governor ہیں پنجاب کے ہیں سنگ بیروفیستان تو وہ اپنے respective provinces کے حوالے سے ایک report جو ہیں وہ اپنے اسمبلی میں پیش کریں گے ٹھیک ہے آچھے اس کے بعد ہے article 30 article 30 کیا کہتا ہے کہ اگر for example کوئی authority ہے ٹھیک ہے کوئی authority ہے اورگن ہے اور ایموں نے ایک قانون بنا لیا ٹھیک ہے law بنا لیا یا ایک بندہ ہے جس نے کوئی action لے گیا ٹھیک ہے اور یہ جو action ہے یا یہ جو law بنائے گیا ہے یہ کیا ہے جی پرما فشری یہ چیز principles of policy کے against ہیں ٹھیک ہے یعنی جو قانون بنایا گیا ہے وہ کیا ہے جی وہ principles of policy کے against ہیں اس کے ساتھ consistent نہیں ہیں یا جو action لیا گیا ہے وہ principles of policy کے against ہیں تو اگر کوئی قانون principles of policy کے against ہوتا ہے یا اگر کوئی action principles of policy کے against ہوتا ہے تو اس کی کیا consequences ہوں گے کیا آپ عدالت میں جا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب ہے کہ بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے اگر یہ principles of policy کے against بھی ہیں تو بھی آپ عدالت میں نہیں جا سکتے ٹھیک ہے یعنی کی کسی قانون کو یا کسی بندے کے action کو آپ صرف اس ground پر challenge نہیں کر سکتے کہ یہ principles of policy کے against ہیں ٹھیک ہے وہ questionable نہیں ہیں اس ground پر ٹھیک ہے اگر کوئی اور اس میں ground ہیں تو وہ الگ بات ہیں لیکن یہ principles of policy کے against ان اس ground پر آپ اس کو question نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک non applicable ہیں ٹھیک ہے اور اسی لیے آپ آپ دوسری الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ state authorities are not bound to strictly follow principle law policy ٹھیک ہے وہ only ہے کہ ان principle law policy کو strictly follow کریں اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو principle law policy ہیں یہ ایک non operative part of the constitution constitution ہے ٹھیک ہے ایک ایسا part ہے constitution کا جو کہ operative نہیں ہے جو کہ functional نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہمارے principle start ہو رہے ہیں اور یہ start ہوتے ہیں ترٹی ون سے ترٹی ون کیا ہے جی اسلامی way of life اسلامی way of life جب یہ principle law پڑے گئے نا تو آپ کو لگے گا کہ یہاں یہ ایسے principle ہیں اتنی اچھے چھے حصور ہیں ان کو کیوں نہیں فالو کیا جاتا ٹھیک ہے اور جب آپ اپنے گھرد کے دیکھتے ہیں تو ان principles of policy دور دور تک ناہا پڑھنایٹر ڈائٹز کے نشانات آپ کو ملتے ہیں نا principles of policy کے ٹھیک ہے کسی رسم کے ان چیز میں مطلب یہ فالو نہیں کیے جاتے پتائیں کیوں لیکن یہ ایسا ہی ہے آپ دیکھیں اتنی خصورت principles یہ دیئے ہیں یہ دردی وقت ریاست کوشش کرے گی ریاست ایسی عدامات اٹھائے گی کہ مسلمانوں کو اسقابل بنایا جائے کہ وہ اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی آگے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکے اسلام بھی جو بنیادی قصول ہیں ان کے مطابق کو اپنی زندگیاں گزار سکے ریاست ایسی عدامات اٹھائے گی کہ مسلمان جو جان سکے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے یعنی کہ قرآن اور حدیث میں زندگی کا کیا مطلب ہے زندگی اسلامی تعلیمات کی مطابق گزاری کے لیے ریاست اٹھائیں گی اسی طرح قرآن اور اسلامیات کی تعلیم اس کو کمپلز بھی بنائے گی عربک لینگویج جو ہے وہ سکائے جائے گی قرآن کی صحیح ببکیشن جو ہے وہ ہو گی یعنی کہ ریاست اپنی سربرستی میں جو ہے وہ اس کی صحیح ببکیشن دے گی اسلام کے جو مورل پرنسپلز ہیں ان کو observe کیا جائے گا یونٹی پر فوکس کی جائے گی اور اسی طرح جو ارگنائزیشن ہیں موسکس کی یا زکاة زکاة اور اوشل اوکاف ان کی جو ہے وہ پرابر آرگنائزیشن کی جائے گی جیسے کہ اگر آپ لوگ دیکھیں دیکھیں تو سکیئے وہ پرابر آرگنائزیشن آف زکاة اوشل اوکاف اینڈ موسکس کی جائے ان کی جو پرابر آرگنائزیشن ہے یعنی ان کی صحیح طریقے سے ان کا انتظام ہو ٹھیک ہے جو زکاة جو لوگ دے رہے ہیں وہ حفدار تک پہنچے تو اس لئے بہتر مال بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح مساجی جو ہے مطلب وہ کسی غلط کام کیلئے استعمال نہ ہو ٹھیک ہے پھر خوالیت کیلئے استعمال نہ ہو ٹھیک ہے درمیہ فسادات کیلئے وہ استعمال نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ پرابر آرگنائزیشن جو ہے ریاست ان کیلئے ایسے اقدامات اٹھائی گی کہ ان کا صحیح استعمال نہ چکی اس کے بعد ہیں ترٹی ٹھو ترٹی ٹھو کیا ہے جی؟ پروموشن آف لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ریاست کیا کری گی؟ ریاست جو لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہیں جہاں پر آپ کے لوکل ریپریزنٹیٹیوز بیٹھیں گی ٹھیک ہے جو نازم ہوتے ہیں اور کس آنوی دوار وغیرہ وغیرہ ان کو پروموٹ کریں گی ٹھیک ہے اب دیکھیں کتنا خوبصورت پرنسپل ہیں لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو پروموٹ کرنا ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ ان کی ڈور سٹپ پر حل ہو سکے لیکن کبھی کسی گورنمنٹ نے تاریخ میں یہ کام نہیں کیا اور نہ ہی یہ لوگ کریں گے کیونکہ ان کے مفادات میں نے یہ نا لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سٹرونگ ہو جائیں گے تو ملس آپ کا فنڈ ہو گیا ایم بی ایس آپ کا فنڈ بھی گیا ٹھیک ہے پھر تو یہ فنڈ جو ہے وہ نازمیالہ اور ان لوگوں کے پاس جائے گا ٹھیک ہے اور ظاہر ہے چونکہ نازمیالہ وغیرہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو لوکل ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں یہ تو بہت نزدیک ہوتے ہیں عوام کے ٹھیک ہے تو عوام کسی بھی وقت ان سے جا کے جو ہے وہ سوالات ہو سکتی ہیں تو کون لوگ پھر کام بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے چلے ایک چھوڑی بغیرہ جو ہے وہ تو ہر کوئی کرتا ہے پاکستان میں جس طرح سے ہمارا معاشرہ آئے تو یہاں تو ہر بندہ جو ہے جہاں تک اس کا بس چلتا ہے اس میں تک وہ کر آکھ لے ہیں لیکن وہ کلو بھی کام تو کرتے ہیں نا اب ایم ایم پی ایس آئر بان جو ہے وہ صرف اپنی فنڈز کیلئے کیا کرتے ہیں لوکل گورنٹ ڈسٹیٹوشن کو کبھی بھی سٹریندن نہیں کرتے مسئلہ یہ ہے اس مونٹ میں کہ یہاں وزیر عظم صاحب یہ تو چاہتے ہیں کہ اس کے پاس سارے کے سارے پاپرز ہوں لیکن وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے وزراء کو یہ پاپرز دیں وزراء پاپرز تو چاہتے ہیں لیکن وہ بہتداروں کو سٹریندن نہیں کرتے ادارے خود پاپرز تو چاہتے ہیں لیکن پھر اس کو فرکر ڈیگیٹ نہیں کرتے صوبے وفاق سے اختیارات تو چاہتے ہیں فنڈز جاتے ہیں لیکن لوکل جو ہے وہ گورنمنٹ ان کو کبھی سٹریندن نہیں کرتے الیکشنز نہیں ہوتے گئی کئی ساتھ ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا علمیہ ہے حالانکہ اگر صرف یہ کام کیا جائے تو اس منٹ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر نیت کی بہت بڑی کمی ہے اچھا آرٹیکل ترٹی تری تری ترٹی تری کے حوالے سے ہیں جی پریڈیوڈیس کے حوالے سے ریاست جو ہے وہ ہر قسم کی انتیازات کا خاتمہ کریں گے ان کو ایلیمنیٹ کریں گے یعنی کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ یا ایسا خانوم نہیں بنایا جائے گا جو کہ کس چیز پر بیعث کرتا ہو رنگ، نصر، ذات، فات، مصحب، فرقباریت، شیعہ سنی، بریڈ بیڈیو بندی، یا زبان بیڈی بلوچی ہیں، ہندی بولتا ہے، سرائی بولتا ہے، بٹان ہیں، پنجابی ہیں، سندھی ہیں ان چیزوں کی دنیا پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور یہ جتنی بھی یہ لسانی، زبائی اور اس قسم کے تاثبات ہیں اس قسم کی جتنی بھی پرائیاں ہیں، ان کا خاتمہ کریں گی، ریاست جو ہیں بولن کو ایلیمنیٹ کریں گی ترٹی فور، ترٹی فور ہی جی، پارٹیسپیشن آف مومن آف مومن آف نیشنل لائیف ریاست کیا کریں گی جی؟ عورتوں کو اس قادل بنائیں گی کہ وہ نیشنل ایکٹیوٹیز میں، حصانی، نیشنل سرکل میں آئیں، ٹھیک ہے؟ ان کی نمائندگی جو ہیں، اس کو یقینی بنائیں گی نیشنل لائیف میں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، عورتوں کو، عورتیں جو ہیں وہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ حبادی ہیں، آپ آدھی سے زیادہ حبادی کو جب آپ نیشنل لائیف میں نہیں لے کر آتے، اور ان کو صرف گھروں تک محدود رکھتے ہیں کہ آپ گھر میں سوائی کرتے رہیں، کھانا بناتے رہیں، تو آپ بتائیں کہ ملک کیسے ترٹی کر سکتا ہے؟ پنگلہ دیش کی اگزیمپل ہے اس وقت، انہوں نے کیا کیا کہ اور ان کو سکل فر برایا ہے، ان کو ایڈوکیٹ کیا، ٹھیک ہے، ان کو اپنر سکھائے، اور اب آپ دیکھیں کہ پنگلہ دیش کے اتنا فلرش کر رہا ہے، وہ کہاں پر جا رہا ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں نہ تو سکل سکھائے جاتے ہیں، نہ توی ایڈوکیشن کو دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کیا جاتا ہے؟ کبھی بے نظیر، ان کا سپورٹ برگرام کے نام پر کبھی احساس برگرام کے نام پر ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ جی، پیسی دی جاتی ہے، دو ہزار، دس ہزار، بارہ ہزار، بیس ہزار بھی کیے جائیں، میں سکھ، کیا مطلب یہ ایک مہینہ بھی آج کے دور میں وہ حس پر نہیں گلار سکتی، ٹھیک ہے؟ اور وہ کبھی کبھی تو پورے دو ہزار روپے بھی کو مریا مرنزے والے مل جاتے ہیں، تو اگر ان کو سکلز آجیں، وہ کوئی اونر سیکھ لیں، تو وہ اپنی پوری لائف جو ہیں، وہ اس اونر کے ذریعے سے کما سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیشنل لائف میں مومن کی پارٹیسپیشن کو یقینی بنانا یہ ریاست کی زمداری ہے، ان کی یہ اصول ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ وہ بھی اس اصول پر کام کرے، بٹ انفورشنیٹ کہ یہاں باقی چیزوں کی طرح یہ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ لیکھیں، قوانی کی حد تک ہوتا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مطلق اگزائمز میں اور ان کیلئے بوٹ آ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وغیرہ میں کومن کیلئے، فیمیل سٹرونٹس کیلئے بوٹ آ رکھا جاتا ہے، اسی طرح الیکشن کمیشن نے ایک پٹیکلر نمبر کیا ہے، اور ہم سب بوز کرتے ہیں، ٹین پرسنٹ، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کانسٹری جو انسیل ہاتے میں چاہیں کہ دس پرسنٹ خوادی ہیں، اگر وہ ووٹ نہ ڈالے، تو وہ الیکشن اس کو غلط قرار دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ دوزار اٹھارہ میں کئی جگہوں پر یہ ایسا ہوا بھی ہے، تو یہ اچھی چیزیں ہیں، اب ہوا کیا ہے ان رول سے، ان اصولوں سے، کہ وہ لوگ جو کہ اپنی عورتوں کو ووٹ ڈالے کیلئے نہیں چھوڑتے دے کر اسے باہر، وہ لوگ اب خود انہی عورتوں کو اوپل سٹیشن تک لے کر رہاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آتی سے زیادہ آبادی ہیں، ان کو ووٹ کا حق بھی جو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ اچھی چیزیں ہیں، ان کو لاہر اپریشیئٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بات ہیں، آرٹیکل ترٹی فائیو، آرٹیکل ترٹی فائیو کس حوالے سے ہیں؟ آرٹیکل ترٹی فائیو کس حوالے سے ہے کہ پروٹیکشن آف فیملی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے پروٹیکشن آف فیملی، ریاستر جو ہے، وہ ایسے عدامات اٹھائی گی کہ وہ جو فیملی انسٹیوشن ہیں، جو میریج ہیں، مدر ہیں، چائٹ ہیں، ان کو پروٹیکٹ کری گیا، آپ دکھتے ہیں کہ پہن فوقتاں کیا ہوتا ہے؟ کہ قوانی بنائے جاتے ہیں، اس کے غلام قوانی بنائے جاتے ہیں، انہیریٹنس کے رولز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، حق مہن کے حوالے سے بنائے جاتے ہیں، فیملی بلالز بنائے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ کیونکہ یہ پروٹیکشن آف فالیسی میں دی گئی، ٹھیک ہے، اس کے بات ہیں یہ ترٹی سکس، ترٹی سکس ہیں، مائنورٹیز کے حوالے سے، کہ ریاست جو ہیں، وہ اقلیتوں کی جتنی بھی لیجیٹیمنٹ انٹرسٹ ہیں، جو بھی ان کے قانونی حقوق ہیں، ان کا تحافظ کری گی، وہ ان کو فراہم کری گی، اور جو ملازمت ہے، بغیرہ، نکھی گئے، آمڈ فورزز ہیں، یا باقی جتنی بھی فیڈر پروینشل سرویسز ہیں، وہاں پر اقلیتوں کی نمائندگی کو بھی یقینی بنایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ لیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نیشنلیسم بھی ہیں، وہاں پر ٹین ریزرڈ سیٹس ہیں، نون موسیقی کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی لیجیٹیمنٹ انٹرسٹ کی پروٹیکشن کی لیے دکھتی ہیں، ان کی وہاں پر ریپریزنٹیشن کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بات ہیں ترٹی سیون، ترٹی سیون ہے جی، پروشن، آف، سوشل جسٹس، اینڈ، ایرادیگیشن، آف، سوشل ایوز، سوشل جسٹس کو پرو موٹ کرنا، آف، سوشل ایوز کو ایرادیگیٹ کرنا، سوشل جسٹس کا کیا مطلب ہے، معاشرہ تھی انصاف ہونا چاہیے، پاکستان جو نا یہ دیکھیں یہ ایک معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے اور ریاستی اس انصاف کو پرو موٹ کرنا ہے، معاشرہ تھی انصاف کا کیا مطلب ہے، کہ ایک جیسی صحوریات سب کو ملے، ایک جیسے معاقے سب کو ملے، یہ نہیں کہ اب ایک سٹی ہے، ہم اسلامباد کی ایسیمپل لیتے ہیں، ہر جسم کے فیسلیوٹی سے فلی ایک ریپٹ سٹی ہے، اور ایک ہمارے جیسے علاقے ہوتی ہے، کہ یہ جو ہمارے علاقے ہیں، اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک ٹرانسفارمرو خراب ہو جاتا ہے، تو آپ نے ایم ایم ای کی بھی منطحی کرنی ہے، ایم ای کی بھی منطحی کرنی ہے، چھار پانچ دن تک پھر بھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا پھر آپ نے چند آگٹا کرنا ہے، پھر واقعیوں کی الڈیوٹی سے آپنا ان کے بیر پڑھنے ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سوشل جسٹس کے سرگر میں نہیں آتا، تھی کئے، یہ معاشردی انصاف نہیں ہے، معاشردی انصاف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ سہوئیات ان کو حاصل ہے، وہ ہمیں بھی حاصل ہونی جائے ہیں، یہ وہ ایک نہیں دو پاکستان پاکستان ہیں تو دو پاکستان نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے پروموشن آف سوشل جسٹس میں عمران خان کا نعرہ نہیں لگا رہا ٹھیک ہے میں صرف آپ کو سمجھانی کے لئے کہہ رہا ہوں تو پروموشن آف جسٹس کیونکہ انہوں نے بھی کوئی کاؤنٹ کیا نہیں لگا ٹھیک ہے وہ بھی وہی سب کچھ کر رہے تھے جو باقی کر رہے تھے تو معاشرت انصاف کے لئے کیا سبوئی ہیں جی کہ آپ ایک طرح کی سبوئیات سب کو دیں ایک جیسی اپورچنٹیز سب کو دیں ٹھیک ہے سوشل جسٹس کو آپ کو نہیں کنفیوز نہیں کرنا لیگل جسٹس کے حساب ٹھیک ہے لیگل جسٹس کیلئے ہم ادار دومہ جاتے ہیں جبکہ سوشل جسٹس جو ہے وہ گورمنٹ اس قسم کی سوسائیٹیز بناتی ہیں ٹھیک ہے دیکھے لگے این سوسائیٹیز بناتی ہیں جہاں پر انصاف کو اور ایڈیگیشن اپ سوشل ایور جو معاشر تھی دورائیاں ہیں پروسٹیٹیوشن ہیں گیمپلنگ ہیں اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا گندی گندی ان کو پریاست ہو ہے وہ ایڈیگیٹ کریں گی کہ آپ لوگ بک پھولے میں بک میں آپ لوگوں کو یہ پورا آرٹیکل سمجھا دیتا ہوں یہ تھوڑا سا لمبہ ہے اس کے زیادہ کلاؤز ہیں ٹھیک ہے تو یہ سوشل جسٹس کیسے پروموٹ ہوگی سوشل ایور جو ہیں وہ کون سے ہیں تو یہ لکھا بھائی کہ تعلیمی حقوق سب کو دیا جائیں گی ٹھیک ہے معاشر حقوق سب کو دیا جائیں گی جہانت کا خاتمہ کیا جائے گا جو اس کے پوری تعلیم میں وہ موسط فرام کی جائے گی ٹیکنکل اور پروفیشنل جو ایڈیگیشن ہیں وہ اویلیبل ہونی چاہیے جو ہائیر ایڈیگیشن ہیں اس تک سب کی ایکسس ہونی چاہیے اونی بیسل آف میرٹ ٹھیک ہے اسی طرح گوڑی اور سستا انصاف ہونا چاہیے دیکھیں ہم اس میں سوشل جسٹس میں ایکچولی لیگل جسٹس بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا عورتوں اور بچوں سے ایسی لوگوں پر کام نہیں کروایا جائے گا جہاں پر وہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ ان کے لئے کمپیٹیبل یہ نہیں ہے مختلف ایڈیگیشن کے لوگوں کو مختلف عمر کے لوگوں کو تعلیم ٹریننگ زراعات اور انڈسٹری کی ڈیویلمنٹ اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ مرازمتوں میں حصہ لیں نیشنل اکٹیوٹیز میں حصہ لیں اسی طرح جو باتیں بھی میں نے آپ کو بتائی کہ پروسٹٹیوشن ہیں گیمپلنگ ہیں ڈرنگ بغیرہ ہیں یا کوئی آپسین مٹیریل ہیں ٹھیک ہے جیسے لیٹریچر بغیرہ ہیں ایسی کتابیں ایسی بکس میکزین ایسی ایڈورٹائزمنٹ جو کہ بے حیائی پیدارگی ہو ان مورال ہو تو ان کو ریاست کیا کریں گی پروسٹٹیوشن گیرہ اسی طرح شراب کنسنسن اس کو بھی پروسٹ کریں گی لیکن میدیسنل پرپوسٹس اگر وہ وہ یوز ہو رہی ہو یا اس سے اپنی سرمنیز میں یوز کر رہے ہو ختم نہیں کی جائے اور اس کے بعد جو دورمنٹ وہ ایڈمنسٹریشن کو اپنے پاس نہیں رکی گی یعنی دورمنٹ دیسنٹرلائز کری گی جو پاورس ہیں کو ڈیڈی ڈیڈ کیے جائیں گے یہ بات میں آپ کو کلے بھی بتا چکوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے اچھا اس کے بات ہیں 38 38 کیا ہے جی کہ promotion of social and economic well-being of the people promotion of social and economic well-being of the people لوگوں کے معاشری فلاو پہ بودھ کو جو ہے وہ پرماؤٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے اس آرٹیپل کو بھی آپ لوگ بک میں دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے فلاو پہ بودھ کے لئے کام کیا جائے گا irrespective of their gender caste 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 religion پھر سنٹرہ ٹھیک ہے اور جو wealth and means of production ہیں یعنی دولت اور production کے جو ذرائے ہیں ریاست کوشش کریں گے یہ چند ہاتھوں میں آپ کیوں کہ یہ circulate ہوتے رہے ہیں معاشرے میں کیونکہ یہ خوشحال ہو سکتا ہے otherwise تو دولت چند ہاتھوں میں ہوگی تو ظاہرے وہ باتیوں کا استحصال کریں گے انڈسٹریز جو ہیں وہ چند ہاتھوں میں ہوگی تو پروڈکشن چند ہاتھوں میں ہوگی تو وہ باتیوں کا استحصال کریں گے اچھا اسی طرح لوگوں کو جو ہیں وہ کاروبار کے معاقی دے جائیں گے ملازمت جو ہیں وہ سب کے لئے اپورچنیٹی سب کو ملے گی ایکوال اپورچنیٹیز ملے گی پھر جو اس کیلئے کوالفائی کرتا ہے جو میرٹ پر اترتا ہے اس کو وہ جاپ بھی ملے گی ٹھیک ہے اسی طرح روٹی کبلا مکام تعلیم اور صحیح جو بھی بنیادی ضروریات ہیں یہ بھی سب وہ ملے گی ٹھیک ہے ریبا کا آدمہ کیا جائے گا اور جو فیڈریل کارپوریشنز وغیرہ ہیں ٹھیک ہے فیڈریشن کی جو بھی ساری جیتے ہیں وہاں پر صوبوں کو ایکوال شیئر کیے جائیں گے ٹھیک ہے کس کے بعد ہیں ٹھرٹین آئیں ٹھرٹین آئیں ہیں جی آرمڈ فورسز کے حوالے سے کہ ریاست جو ہیں وہ پاکستان کے تمام حصول کے لوگوں کو اس قابل بنائے گی کہ وہ آرمڈ فورسز کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو مواقع سب کو موقع دیا جائیں گا پھر جو فارف آئی کرتا ہے جو بیلٹ پر ہوتارتا ہے اس کو سرڈیس میں جو بھو فارف آئی پاکستان کو جوائن کر سکتا ہے اثر وائد وہ جوائن نہیں کر سکتا موقع سب کو ملے گا نوکل سب کو نہیں ملے گا لیکن موقع سب کو ملنا چاہیے اس کے بعد جو آرٹیکل ہیں یہ لاسٹ ڈیس میں اور یہ نہیں چاہیے ستریندننگ bonds ستریندننگ bonds with muslim world ڈیس ڈیس hab ڈیس ڈیس ڈس و ڈرہ ب ا ڈیس ٹھیک ڈیس ریاست پاکستان کیا کرے گی کہ جتنی بھی جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات اس کے بار کرے گی ٹھیک ہے فرینڈلی ریلیشنز بنائے گی اور لیٹن امریکہ افریقہ اینڈ ایشیا کے لوگوں کی جو کمن انٹرسٹس ہیں ان کو سپورٹ کرے گی انٹرنیشنل ویس اینڈ سیکورٹی کو پروموٹ کرے گی ٹھیک ہے دنیا کے تمام ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور جو جذبہ خیر سکاری ہے اس کو سپورٹ کرے گی اس کو پروموٹ کرے گی پلس جو آخری بات ہیں اس آرٹیکل میں وہ یہ کی گئی ہے کہ جو ریاست پاکستان ہیں وہ بین اللہ بانی مسائد یعنی جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کو پروموٹ طریقے سے حل کرنے پر زور دے گی ٹھیک ہے اور اس چیز کو سپورٹ کرے گی کہ ان ڈسپیوٹس کو پروموٹ طریقے سے حل کریں سوہم یہ تھے پرنسپلز آف پولیسی ابھی آپ لوگوں نے یہ جو دس بارہ آرٹیکل ہیں ان کو بھی پڑھ کی ہی کانا ہے ٹھیک ہے جیسے فرنمنٹل رائٹس آپ نے پڑھے تھی ان کو بھی پڑھیں ٹھیک ہے اس میں ہم لوگوں نے اسلامی ویف لائی کو ڈسکس کیا پڑھوٹ ٹھیک ہوا پڈی کال کرنیشنل ٹھیک ہے پڑھیں لائیں ٹھیک ہے ثاکتہ ہے یہ تھی پڑھ ٹھیک کیلے頻道 آمدیس